کتنی گریں باقی ہیں ڈرسی جاتی ہے سلہ رکیب سے سٹینڈ اپ گرل جنت زد پہچان آن اور دوزق سمیت دیگر معروف ڈرامے اور فلمیں لکھنے واری لکھاری بی گل نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں خواتین کا استحصال عام اور معمولی بات ہے بی گل نے حال ہی میں پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی سیاہ تصویر کے بارے میں کھل کر بات کی لکھاری نے واضح طور پر اعتراف کیا کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں جنسی استحصال ہوتا ہے اور سرعام ہوتا ہے ایسا عمل انڈسٹری میں عام ہے بی گل کے مطابق بہت ساری ادھکاراؤں کو بھی پہلے سے ہی علم ہوتا ہے اور وہ ذہنی طور پر بھی اس کے لیے تیار ہوتی ہے کہ انہیں جنسی استحصال کے عمل سے گزرنا پڑے گا ان کے مطابق بہت ساری خواتین اس عمل کو اپناتی ہیں کیونکہ ان پر دباؤ ہوتا ہے انہیں آگے بڑھنا ہوتا ہے انہیں کمانا ہوتا ہے اور اپنے لیے کچھ بنانا ہوتا ہے بی گل نے مثال دی کہ خواتین جنسی استحصال کا شکار اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ ان کے آگے بڑھنے کی سیڑھی ان سے چھین لی جاتی ہے اور انہیں آپشن دیا جاتا ہے کہ اگر آئینہ آگے بڑھنا ہے تو اس عمل سے گزریں ورنہ گھوم کر جائیں اور گھومنے میں بہت وقت گزر جاتا ہے لکھاری نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں خواتین کا جنسی استحصال اس لیے بھی عام ہے کیونکہ یہاں ہیروائنگ کی زیادہ سے زیادہ عمر 35 سال ہے اس کے بعد اسے نظرانداز کر دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کریئر بنانے اور کچھ بنانے کے لیے خواتین کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اسی لیے بھی وہ دوسرے مطالبات مان کر آگے بڑھتی ہیں بیگل کے مطابق شو بیز انڈسٹری میں جوان اور خوبصورت اداکاراؤں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی عمر 35 برس کو پہنچنے کے بعد انہیں نظرانداز کر دیا جاتا ہے اس لیے ہر کوئی دور میں آگے لگ کر اپنے لیے کچھ بنانا چاہتا ہے لکاری کا کہنا تھا کہ بہت ساری خواتین کو اپنے لیے لگجری گاڑیاں بنگلے اور فون سمیت دیگر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس لیے بھی وہ دوسرے آپشنز کو قبول کرتی ہیں انہوں نے اپنے دوست کی مثال دی کہ وہ بہت اچھی اداکارہ تھی لیکن ہمیشہ انہیں معاون کردار دیے جاتے تھے اور انہیں مرکزی کردار کے لیے پروڈیسر اور ڈائریکٹر کے پاس جانے کو کہا جاتا تھا انہوں نے بتایا کہ ایک بار ان کی دوست کو ڈرامے میں مرکزی کردار ملا تو انہوں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ انہوں نے مطالبہ مان لیا جس پر ان کی دوست نے انہیں کہا کہ نہیں انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں مانا انہیں خود ہی مرکزی کردار ملا ہے بیگل کے مطابق انہوں نے اپنی دوست کی بات پر یقین نہیں کیا اور انہیں ایسا لگتا رہا کہ ان کی دوست نے مطالبہ مان کر مرکزی کردار حاصل کیا ہوگا لکھاری نے یہ اعتراف بھی کیا کہ انہیں بھی بہت بار پیشکش کی گئی یہاں تک کہ انہیں امریکی شہر نیو یورک میں فلیٹ دلانے کی پیشکش تک کی گئی لیکن چونکہ انہیں کبھی اتنی پوراسائش زندگی چاہیے ہی نہیں تھی اس لیے انہوں نے اس طرح کی تمام تر پیشکش کو فخر سے مسترد کر دیا